حق تعالیٰ نے فرمایا جیسا حکم دیا گیا ہے اس پہ جمع رہو اور لوگوں کی خواہشوں کی پیروی مت کرو اور یہ آیت بھی ابھی آپ کو سنائی گئی کہ اگر ہمارا اندرون کہ ہم نگرانی کر رہے ہوں تو گمراہ جو لوگ ہیں وہ آپ کا نقصان نہیں کر سکتے جب اندر بنا ہوا نہیں رہتا تو بالخصوص نوجوان ساتھیاں بہت دیکھ رہے ہیں وہ ان سے گزارش ہیں کہ کوئی آج کوئی مجبور کر رہا تنائیوں میں فلمہ علمہ مات دیکھو بلکہ مجبور کر رہا ہے کوئی دیکھ رہے ہیں نگی فلمہ دیکھ رہے ہیں خراب نقصہ رہے کر رہے ہیں تو روکنے والا ہے نا ٹوکنے والا ہے کیسا جا رہا ہے اندر اندر بگڑا ہوا ہے اگر اندر بگڑا ہوا ہے تو باہر کے ہزار بھی سیدھا نہیں کر سکتے اور اگر اندر سدھرا ہوا ہے تو دنیا بھر کے دشمن بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ابھی چھوٹے بھوٹے فتنے تو چھوٹے بھوٹے فتنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کتنوں کا دور تو شروع سے شروع ہوا جائے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی ابتدا ہی سے ابو لہب کی چنگاری نبوی مصطفی کے چراغ کو آگ دکھانے کی کوشش کرتی رہی ہے بڑی آزمائشیں آئیں فتنہ بولے تو آزمائش فتنہ بولے تو آپ کیا سمجھے گی یہ آزمائشیں ہیں جو آتی رہتی حضرت بلال پہ آئی حضرت صحابہ اگرام پر آئیں حضرت سمیہ پر آئیں حضرت خبیب پر آئیں حضرت زہد ابن دسینہ پر آئیں فقر اور فاقہ دشمنوں کی دشمنی رسیوں سے باندھا جانا گوڑوں سے مارا جانا نیزوں سے چھپایا جانا پرچھیوں سے زخمی کرنا ستا ستا کے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دینا یہ سب کچھ ہوا نہ کوئی ایمان چھوڑا کوئی ایمان نہیں چھوڑا مضبوط حضرت مضبوطی کے ساتھ دل میں حق چیز آئی اس لئے پہلا قدم یہ باندھر کی کمزوری کو دور کرنے کا ہے مجھے